اسلام علیکم سباس بیس کلاسز میں آج ایک بہتی سپیشل نظامبات کے ریسٹورنٹ کی مشہور مندی بنانا سیکھیں گے یہ مندی بہت زیادہ خاص اور مزیدار ہے اسے تو ضرور ٹرائے کرنا چاہئے ویڈیو پورا دیکھئے اسے ضرور بنائیے کھانے والے آپ کی تعریفیں کرتے رہ جائیں گے دیکھیں سب سے پہلے مندی مسالہ بناتے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک ٹیبل سپون زیرہ لے رہے ہیں اور ہاف ٹی سپون لونگ ہے یعنی آدھا چمچہ آدھا چھوٹا چمچہ لونگ لیا ایک ٹیبل سپون کالی مرچے ہیں اور ایک انچ کی یہ سوکھی ادھرک منس سوٹ ہے اور یہ چار انچ کی دارچینی منس خلمی ہے اور اٹھا سے بیس ہری الائچی لے لیجیے اور ایک ٹیبل سپون سونف اور ہم نے لیا یہاں ایک بلیک لیمن اگر آپ کو یہ نہیں ملتا ہے تو لیمن زیسٹ یعنی نیمبو کے اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے اسے تھوڑا سا گریٹ کر کے مندی پکتے وقت دالیں ٹھیک ہے تو ہم اس میں سے بس تھوڑا سا ٹکڑا لیں گے ایک انچ یا دیڑ انچ جتنا پورا نہیں لینا ہے ہم کو بس ہم نے ایک یا دیڑ انچ کا ٹکڑا لینا ہے اس میں سے صرف اوپر کا چھلکا اور یہ ایک ٹیبل سپون دھنیا ہے ان ساری چیزوں کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے اسے بہت زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے بس ہلکی آنچ پر اسے بھوننا ہے اس کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ہم نے ایک پین میں روست کرنا ہے اسے بس ہلکا سا روست کرنا ہے دھیوی آنچ پر اس کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے ورنہ ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے بس ہمیں اسے سوکھا کرکورا کرنا ہے تاکہ پیسنے میں آسانی ہو جائے اب ہم اس میں سے موٹی موٹی چیزیں نکالیں گے جیسے سونٹ دارچینی وغیرہ اسے ہمام دستے میں پیس لیں گے نیمبو کا جو چھلکا ہے اسے بھی ہم نے تھوڑا سا ہمام دستے میں پیس لینا ہے دیکھیں یہ سونٹ دارچینی وغیرہ ہم نے موٹی موٹی کوٹ کر مکسر کے جار میں ڈال دی نیمبو کا چھلکا میں تھوڑا سا ڈال رہی ہوں ایک سے دیڑ انچ کا اسے اب پیس لیجی ساری چیزوں کو ہم نے باریک پیس لینا ہے یہ پاوڈر ہمارا بن گیا مندی مسالہ لیکن ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور پھر اس کے بعد ہم ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ڈال دیجی اس میں اچھی طرح سے مکس کیجئے ہمارا یہ مندی مسالہ ریڈی ہے دیکھیں اب یہاں پر ہم نے لیا ہے چکن تھائز یہ چکن تھائز ہیں اس طرح سے چکن تھائز کو آپ کٹس مار کر لے لیجیے اسے ساف دھو لیجیے آپ جہیں تو اسے تھوڑا سا وینے گر سے بھی دھو سکتے ہیں تاکہ اس میں جو سمیل ہے وہ چلی جائے اور یہ ٹوٹل ہو گیا ایک کیلو چکن تھائز اور یہ پانچ سو گرام مٹن ہے یعنی بکرے کا گوشت ہے بکرے کے گوشت کے یہ بڑے بڑے دو پیس لیے میں نے پاو کیلو کا ایک پیس ہے یعنی دو پیس آدھا کیلو کے اور یہ دھائی سو گرام بونلیس چکن ہے دیکھیں بونلیس چکن دھائی سو گرام ہے اور یہاں پر ہم نے فیش فیلے یعنی مچھلی اس طرح سے کٹی ہے کہ اس کے اندر کانٹی نہیں ہے یہ میں نے بازار سے ہی کر کے منگایا ہے اور یہ ٹوٹل دو سو گرام ہے مچھلی کے جو پیسے سے یہ دو سو گرام ہے تو یہ ہم نے مچھلی لیا چکن لیا مٹن لیا اور بونلیس چکن لیا تو یہ ساری چیزیں آپ دھولیجئے اور سب سے پہلے ایک پریشر ککر میں آپ ڈال دیجئے مٹن یعنی گوشت آپ کوئی بھی گوشت لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیجئے ایک کٹی ہوئی پیاز دو ہری مرچے پریشر ککر میں ہم نے گوشت کو گلانا ہے اس لئے ڈال دیا اس کے بعد ایک ٹیبل سپون ہم نے ادریک لیسن پیسٹ اس میں آئیڈ کیا اور ہاف ٹی سپون ہالدی پاؤڑر ڈال دیا اور پھر ایک گلاس پانی ڈال دیجئے گوشت گلنے کے لئے اور اس کے بعد ہم اس میں کیا کریں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچے ڈال دیں گے یعنی آدھا ٹی سپون کالی مرچے ہم نے آئیڈ کی چار لونگ آئیڈ کیے اور پس پاؤ ٹی سپون شازیرہ ڈال دیجئے مطلب ون فورد ٹی سپون ہم نے شازیرہ اس میں آئیڈ کیا اور ایک کڑی ہم نے سینیمن یعنی دارچینی کی ڈال دی ہلمی کی ڈال دی اور ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیجئے یا ایک ٹی سپون نمک ڈال دیجئے سب ہی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ڈھکر لگا کر ہمیں یہ گوشت گلنے تک پکا لینا ہے چار سے پانچ سیٹی میں یہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے گا تھوڑے سے زیادہ بھی وقت لے سکتا ہے کیونکہ یہ گوشت تھوڑا سا موٹا ہے ٹھیک ہے اسی لئے یہ ہو سکتا ہے پانچ سیٹی ہونے کے بعد بھی اسے دھیمی آج پر رکھ کر اچھی طرح سے گل آ لیجئے دیکھیں جب گوشت گل جائے گا تب آپ نے کیا کرنا ہے گوشت کو باہر نکالنا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ گوشت باہر نکالنا ہے دیکھیں گوشت کتنی اچھی طرح سے گل گیا ہے دیکھیں آپ نے اب اس گوشت کو باہر نکال لیے پلیٹ میں اور اس کا جو شوربہ ہے بچا ہوا اسے پھیکی نہیں اسے بھی ہم یوز کریں گے یہ بھی ہمیں مندی میں یوز کرنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں آگے پوری ریسی پی دیکھئے پھر اس گوشت پر ہم ڈالیں گے ایک سے دیر ٹیبل سپون مندی مسالہ جو مندی مسالہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا وہی مندی مسالہ آپ اس پر ڈال دیجئے پھر ایک ٹیبل سپون تیل ڈال دیجئے ٹھیک ہے بہت سمپل ہے پریشان نہ ہوں بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے ویڈیو تھوڑا بڑا ہے کیونکہ اس میں کافی ساری چیزیں ہیں لیکن بہت سمپل ہے اور ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں لال مرچ پاوڈر ڈال دینا ہے کیا ڈالنا ہم نے مندی مسالہ آئیل اور لال مرچ پاوڈر یہ تینوں چیزیں ڈال کر اس گوشت پر اچھی طرح سے رب کیجئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم نے دو ٹیبل سپون وینیگر ڈال دیا یعنی سرکہ ڈال دیا کھٹاس کیلئے اور ٹیسٹ کیلئے ٹھیک ہے سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اب دیکھیں یہاں چکن تھائز ہے اسے میں نے دھو کر تیار رکھا ہے اس کے بعد ان چکن تھائز پر ہم ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون مندی مسالہ ہم نے مطن کو میرینیٹ کیا اب ہم چکن کو میرینیٹ کر رہے ہیں دو ٹیبل سپون مندی مسالہ ایک ٹی سپون نمک یا پھر ٹیسٹ کے حساب سے نمک آئیڈ کیجئے اور ایک ٹیبل سپون لال میرچ پاورڈر ڈال دیجئے اب چکن پر یہ سارا مسالہ اچھی طرح سے رب کر لیجئے اگر آپ چکن کو زیادہ دیر تک میرینیٹ کرتے ہیں تو یہ چکن بہت اچھا بنتا ہے تو اگر آپ کو آج مندی بنانا ہے تو کم از کم چار پانچ گھنٹے پہلے ہی آپ اسے اس طرح سے مسالہ لگا کر رکھتے ہیں تو یہ جو چکن پیسے سے بہت مزیدار بنتے ہیں تو دیکھیں ہم نے اس پر یہ سارا مسالہ لگا لیا اس کے بعد اس پر آپ ایک ٹیبل سپون تیل ڈال دیجئے تیل کو بھی اچھی طرح سے اس پر لگا دیجئے اب ایک بڑے سے برطن میں یہ دیکھیں دیر سے دو کیلو کا ایک بگونا ہے جس میں ہم نے پاؤ بگونا اتنا پانی ڈالا پاؤ بگونے سے تھوڑا سا زیادہ ہم نے پانی ڈالا پانی گرم کیا اوپر اس طرح سے ایک چھنی رکھ دی سٹیل کی چھنی ہو جرمن کی چھنی ہو اس طرح رکھئے پھر اس کے بعد اوپر آپ یہ آئل لگا لیجئے اس پر تھوڑا سا برش سے اپنے ہاتھوں سے آئل لگائیے اور یہ لگانے کے بعد جو ہم نے چھکن مارینیٹ کیا تھا وہ مارینیٹ چھکن آپ اس چھنی پر رکھ دیجئے یا اگر آپ کے پاس سٹیمر ہے تو سٹیمر میں بھی آپ سٹیم دے سکتے ہیں پھر ہائی فلیم کر کے ڈھککن ڈھاکیے اور ڈھککن ڈھاک کر آپ اسے پاندرہ سے بیس منٹ ایک سائیڈ اور پکنے کے بعد پاندرہ سے بیس منٹ دوسری سائیڈ چھکن کو پلٹا دیجئے دیکھیں پاندرہ سے بیس منٹ تک جب یہ پک جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے اسے پلٹا لینا ہے پھر دوسری سائیڈ آپ نے پھر سے پاندرہ سے بیس منٹ اسے پکا لینا ہے ہائی فلیم پر لیکن آپ اسے پکائیں گے تو اچھی بھاپ لے گی اور اچھی طرح سے پکے گا دیکھیں یہ ٹوٹل چالیس سے پہتالیس منٹ میں بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہ چھکن بہت اچھی طرح سے گل گیا ہے سٹیم ہو گیا ہے چھولا بن کر کے چھکن نکال لیجئے اور اب جو بگونی میں کا پانی تھا اسے آپ گھن لیجئے اور اسی پانی میں ایڈ کیجئے مٹن گلاتے وقت جو پریشر ککر میں جو شوربہ بچا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر کے گھن لیجئے اور اگر یہ دیل لیٹر نہیں ہو رہا ہے تو آپ سادہ پانی یعنی نورمل پانی ڈال کر اسے دیل لیٹر کر لیجئے اب اسی دیل لیٹر پانی کو تو ہم یوز کریں گے مندی کے چامل بنانے کے لیے یعنی اب ہم اسی میں مندی کے چامل بنائیں گے دیکھیں یہ دیل لیٹر نہیں ہو رہا ہے تو میں نے اس میں اور تھوڑا سا پانی ڈالا یعنی ایک کپ کے خریب اور یہ دیل لیٹر ہو گیا اور یہی کافی رہے گا ہمارے ایک کلو کی مندی کے لیے اب دیکھیں اب ہم فیش کو میرینیٹ کرتے ہیں تو فیش کو میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے ایک ٹیپل سپون مندی مسالہ اس پر ڈال دیا اور اس میں ڈال دیں گے ہم ہاف ٹی سپون نمک یا نمک ہم ٹیسٹ کے حساب سے ڈال کریں گے اور پھر ڈالیں گے ہم اس پر وینیگر یہ ایک ٹیپل سپون وینیگر میں نے ڈالا اگر آپ چاہیں تو نیمبو کارز بھی ڈال سکتے ہیں نیمبو کارز بھی آپ ایک نیمبو کارز اڈ کر سکتے ہیں تو اب ڈال دیجئے اس میں ایک ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کیجئے اور اسے کچھ دیر رکھ دیجئے تاکہ مسالے اچھی طرح سے فشکیں اندر جائیں تو اب ہم میرینیٹ کریں گے چکن کو بولنے اس چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے میں نے اس میں ایک ٹی سپون ادر کلیسن پیس ڈالا نمک ڈالا میں نے ہاف ٹی سپون نمک کی کونٹیٹی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ایڈ کیجئے ساتھی ایڈ کیجئے یہ تھوڑا سا ریڈ بوش کلر ڈالنا آپ چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے اچھا لگتا ہے اور ایک ٹی سپون تیل ڈال دیجئے کوئی بھی ویجیٹیبل آئل چلے گا اس کے بعد اس میں ایک ٹی سپون ڈاک سویا ساوس ڈال دیجئے یعنی سویا ساوس ڈال دیا ہم نے اور پھر ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے بھی کچھ دیر رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے پھر ڈال دیجئے دو ٹی سپون کون فلور دیکھیں ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس کیجئے اور دیکھیں یہ ہمارا chicken marinate ہو گیا ہے bonless chicken ہم نے marinate کیا ہے اور ساتھی دیکھیں ہم نے fish بھی marinate کر کے رکھی ہے اور یہاں پہ یہ marinated mutton ہے یعنی جو بکری کا گوشت ہم نے گلا کر رکھا تھا وہ ہے اور یہ marinated chicken thighs ہیں دیکھیں لیکن میں نے ان تینوں پر صرف کیا لگایا ہے مندی مسالہ آپ کنفیوز نہ ہو میں اسی لیے آپ کو یہ الگ سے بتا رہی ہوں thighs پر اور fish پر اور mutton پر میں نے مندی مسالہ لگایا ہے اور اب دیکھیں thighs پر میں تھوڑا سا red color ڈالوں گی red color کو آپ چھائیں تو تھوڑا سا پانی میں mix کر کے ڈالیں یا پھر آپ اسے mix کر سکتے ہیں vinegar میں یعنی سرکے میں تھوڑے سرکے میں red color mix کر کے آپ ان chicken thighs پر لگائیں اور اچھی طرح سے اسے cover کر لیں red color کر دیں اسے تھوڑا سا اچھا لگے گا اور یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو bonless chicken ہے اسے بھی ہم بعد میں fry کریں گے لیکن ہم پہلے ایک nonstick pan کو gas پر رکھیں گے اسے گرم کریں گے اس میں تھوڑا سا تیل ڈال کر بہت اچھی طرح سے گرم کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس پر یہ چکن تھائس رکھ دیں گے چکن تھائس کو ہائی فلیم پر ہم نے دونوں سائٹ سے تھوڑا سا fry کر لینا ہے تاکہ یہ براون ہو جائے ہلکی سا اوپر سے براون ہو جائے اور کرسپی ہو جائے کیونکہ یہ already پکے ہوئے ہیں تو اسی لیے ہمیں اسے بہت زیادہ ڈیپ فرائی وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہمیں اوپر سے اسے سیل کرنا ہے اور بہت یعنی اوپر سے ہمیں تھوڑا سا براون کرنا ہے تاکہ یہ کرسپی ہو جائے تو ہم نے دیکھیں اس طرح سے اسے فرائی کر کے نکال لینا ہے فرائی کرنے کے بعد اسے نکال لیجیے اور بس اسی آئل میں ہم فرائی کریں گے یہ مٹن یعنی بکرے کا گوشت جو ہم نے گلا کر میرینیٹ کر کے رکھاتا اسے بھی ہم تھوڑا سا ہائی فلیم پر فرائی کر کے نکال لیجیے اسے بھی آپ ہلکا سا براون کر کے نکال لیجیے ہو گیا ٹھیک ہے تو دونوں پیسے کو اسی طرح سے فرائی کر کے نکال لیجیے یہ بہت ہی مزیدار سی مندی بننے جا رہی اور فیش کو فرائی کرنے سے پہلے اس پر لگائیے دو ٹیبل سپون کون فلور اور ایک ٹیبل سپون سے تھوڑا سکم چاول کا آٹا یعنی آپ لگا سکتے ٹی سپون جیتنا چاول کا آٹا اور تھوڑا سا وینیگر ڈال پین پر میں نے آئیل ڈالا آئیل گرم کیا گرم آئیل میں ہم اسے دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے فرائی کر لیں اسے اب آپ میڈیم فلیم پر فرائی کیجئے کیونکہ یہ فیش کچھی ہے اسے ہم نے پہلے کک نہیں کیا ہے تو اسے ہم نے میڈیم فلیم تیل گرم کیا اس میں دو کٹی ہوئی پیاز ڈال دی دو کٹی ہوئی پیاز ڈال کر فائی کیجئے اور پھر اس کے بعد اس میں ساتھ سے آٹھ ہری مرچوں کو چیر کر ڈال دیجئے اور ساتھی اس میں ڈال دیجئے دو ٹیبل سپون ادر کلیسن پیسٹ ہم نے پیاز ساری چیزوں کو تھوڑی دیر فرائی کیجئے دیکھئے یہ ساری چیزیں فرائی ہو رہی ہیں اب اس میں دو ٹیبل سپون مندی مسالہ ڈال گے گیس کا فلم کم کریں گے تاکہ مندی مسالہ جلے نہیں آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی چھڑک سکتے تاکہ مندی مسالہ جلنے نہ پائے پھر اس کے بعد دو ٹیبل سپون ٹیمیٹو پیس ڈال گے یعنی ہم نے کیا کرنا ہے دو سے ٹیبل سپون تک ٹیمیٹو پیس ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس ٹیمیٹو پیس ڈال لنے کی مندی بہت مزیدار بنتی آپ چاہیں تو ٹیمیٹو پیوری بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ ٹیمیٹو بھی ڈال سکتے ہیں اسے اچھی طرح سے پکنے دیجئے پھر دیکھیں یہاں پر 1.5 لیٹر یعنی دیل لیٹر پانی ہم نے سٹاک بنا کر رکھا تھا وہ ready ہے ہم نے سارا سٹاک اس میں ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ٹیسٹ کے حساب سے نمک ایڈ کیجئے اور اسے اُبلنے دیجئے جب پانی اُبلنے لگے گا تب ہم اس میں ڈالیں گے چاول دیکھیں میں ڈھکن ڈھاک کر پانی اُبلنے رکھا ہے دیکھیں یہ چاول ہے ایک کلو باسمت چاول لیجئے اسے پہلے دھو لیجئے اور دھو کر آپ پہلے ایک گھنٹے پہلے سے بھیگا لیجئے یعنی مندی بنانا شروع کرنے سے پہلے آپ اسے دھو کر بھیگا سکتے ہیں تاکہ چاول لمبے لمبے ہو پکے تو دیکھیں ہم نے بس اس چاول کو دھو کر ایک گھنٹے کے لیے بھیگنے کے لیے رکھ نا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں جب پانی اُبلنے لگے گا تب ہم اس میں بھیگوئے ہوئے چاول ایڈ کر دیں گے تو بھیگوئے ہوئے چاول ہم نے ایڈ کیے اور اب اسے آپ ہائی فلیم پر پکانا شروع کیجئے اس میں کیونکہ ہم نے بلکل exact quantity ڈالی ہے پانی کی تو آپ کو کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں پانی آئیڈ کرنے کی ضرورت نہیں تینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ نرم پکیں گے بہت زیادہ کڑک ہو جائیں گے اس کی ضرورت نہیں آپ کو ٹینشن اور پھر ایک سے دو نیمو کرس اس میں ایڈ کی جائے یہ نیمو کرس ڈالنا بھی آپ چاہیں تو skip کر سکتے ہاں آپ اس سٹیج پہ تھوڑا سا زافران بھی ایڈ کر سکتے ہیں جب پانی سوک جائے گا تب آپ کیا کریں گے جو تلا ہوا چکن ہے مٹن ہے وہ آپ اس پر رکھ سکتے ہیں یعنی چکن تھائیس اور مٹن کو ہم نے اس پر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس تھرہ ہم نے رکھ دیا پھر جلتا ہوا کویلا ایک کٹوری میں رکھ اور اس پر ڈال دیجئے اب تھوڑا سا تیل یا تھوڑا سا گھی ڈال دیجئے جیسے دھوڑا نکلنے لگے گا ڈھک ڈھا دھا 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 دھم دھم آج پر پکائیے کڑائی میں تیل گرم کرتے ہیں اور جو bonless chicken ہم نمی مرینیٹ کر رکھاتا وہ bonless chicken ہم اس میں fry کر لیتے ہے bonless chicken ہم اس ہونے کے بعد آپ اس تیل میں سے نکال لی جی اب دوسری کڑائی میں تھوڑا سا تیل لی جی یا پھر اس کڑائی میں تیل کو کم کر کے آپ اس میں کاجو بادام اور کشمش فرائی کر لی جی کاجو بادام کشمش ہم نے فرائی کر نا ہے پہلے کاجو بادام کشمش فرائی فرائی کی اب اسی تیل میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا لسن یعنی میں نے پاؤ کپ لسن ڈالا اور ایک بڑی پیاس کٹ کر اس میں ڈال دی یعنی دو ٹیبل سپون تیل گرم کی جی اس میں لسن ڈال لی دو ٹیبل سپون سویا 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 دیجئے دو ٹیبل سپون ریڈ چیلی سویا دیجئے اور ایک ٹیبل سپون ٹیمیٹو کچپ ڈال دیجئے اب ان سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے بھون لی جی پکا لی جی دیکھ یہ پک رہا ہے ہائی فلم پر ہمیں اسے پکانا ہے اس کی بار ایک ٹی سپون کان فلور آدھا کپ پانی میں مکس کیجئے اور اس میں تھوڑا سا کلر ڈال دیجئے سات میں اور یہ ریڈ بوش کلر کان فلور کپ پانی ہے وہ اس میں ڈال دیجئے یعنی وہ کڑائی میں ڈال دیجئے کڑائی میں آپ چاہیں تو اس میں تھوڑی سی ہری میج کٹ کر اوپر سے چیر کر ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کھٹاس کے لیے ایک ٹی سپون نمک وینیگر بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے دو سے تین سابت ہری چینز میں ڈال دی ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بون لس تیار ہو گیا بہت ہی مزیدار ہے اب دیکھیں مندی کے چاوال بن گئے ہیں میں ایک بڑی اسی تھالی میں مندی کے چاوال نکال رہی ہوں مندی کے چاوال نکال نکال کے بعد چکن تھائز ڈال میں یہ نہیں رکھا جاتا ہے لیکن آج کل ریسٹرنٹ والے رکھتے ہیں جس سے اس کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے اوپر سے تلے کے کاجو بادام اور کشمش ایڈ کیجئے دیکھیں ہم نے فش رکھ دی مٹن رکھا چکن تھائیس رکھیں سینٹر میں بون لیس چکن جو ہم نے بنائے تھا وہ رکھ دیا اور ساتھ اگلے ہوئے انڈوں کو اس طرح سے کٹ کر کے رکھ دیئے اور یہ ککڑی ہم نے کٹ کر کے رکھی اور ساتھ ہم رکھیں گے پیاز ٹھیک ہے ہم نے اس پر پیاز رکھ دینا اس طرح سے پیاز کے سلائس رکھ نا ہے دیکھ بہت سیمپل طریقہ ہے اس پہلے کیا کریں گے چکن تھائیس فیش مٹن ان تینوں کو مندی مسالہ لالمی چوہرہ ملا کر مرینیٹ کرنا پھر اس کے بعد اپنے بولنیس چکن بنانا ہے اور دیکھیں ہم اس مندی کو سرف کریں گے گارلک میونیس کے ساتھ گارلک سوس کے ساتھ اور مندی کی چٹنی کے ساتھ ریسیپی اگر پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو اپنے گروپ میں شیئر کیجئے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو